جنوبی پنچاپ میں مہنگائی سیام آفمی کے زندگی اجیرن اشیخ و رنوش کی قیمتیں آسمان پر میاوالی میں دال چنہ ساٹھ روپے مہنگی ہو کر تین سو اسی روپے کلو ہو گئی گھی بیس روپے مہنگا ہو کر چار سو روپے فی کلو ملتان کی اوپن مارکیٹ میں آتیا بیس روپے فی کلو مہنگا پندرہ کلو والا تھیلہ تین سو روپے مہنگا چینی بھی پانچ روپے مہنگی ایک سو پینتالیس روپے کلو فرو دکانداروں نے مہنگائی کی زمیداری زخیران دوسوں پر ڈال دی جنوبی پنچاپ کی یوٹیلٹی سٹورز ریلیف کے بجائے باعث سے تکلیف ملتان بھی یوٹیلٹی سٹورز ویران بہاولپور رہیمیہ خان مزفرگڑ کے یوٹیلٹی سٹورز پر اشعہ خورنوش نایاب سارفین کے مطابق کئی روز سے چینی آتا گھی دسیاب نہیں دسیاب اشعہ کی قیمت بھی آمارکیٹ کے نصفت زیادہ ہے ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لیا جائے گوڈز ٹرانسپورٹرز کا 25 جلائے سے ہرتال کا اعلان سوزر جنوبی پنچھاپ ساجد ایوان کی روحی سے گفتگو کہا پہلے مرحلے میں دو صبحوں میں ہرتال کر رہی ہیں مطالبات حل نہ ہوئے تو ملگیر ہرتال کریں گے لیا میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رکم کی فراہمی گورنمنٹ کالج ٹیکنیکل پور وومن سینٹر پر خواتین کا رش سینٹر پر ناقص انتظامات کے باعث خواتین کو شدید مشکلات کر سامنا ادھر راجنپور میں امدادی رکم کی تقسیمیں مشکلات خواتین نے کہا کہ پانچ روز سے چکر لگا رہے ہیں لیکن پیسے نہیں مل رہے شہباز شریف ہزپتال ملتان کی اپگریڈیشن ڈپٹی کمیشنر وسیم حامس زندھو کا دورہ تیبی سہولیات کا جائزہ میڈیکل سوپ اٹنڈنٹ کی بریفنگ ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا وارڈز اور آوٹو کی صدادکار بڑھائی جائے گی دائرہ دنپنا میں تحصیل ہسپتال بنانے کا منصوبہ زیر التوا نو کروڑ روپے کی لاغر سے دو ہزار بائیس میں کام شروع کیا گیا تھا دو سال گزر جانے کے باوجود منصوبہ نامکمل شہریوں نے ہسپتال کو فال کرنے کا مطالبہ کر دیا میک میں انہار حاصل پور کی مبینہ نہ اہلی یا غفلت باثر زمیدات چھوٹے کاشکاروں کا حق کھانے لگے پانی چوری اوروچ پر انتظامیہ نکیل ڈالنے میں نہ کام بارہ درخواستوں پر شنوائی نہیں ہوئی متاثرین کا شکوا فقیر والی میں مزے سہت دوتھ ننے بچوں کے جان لے گیا خراب دو پینے سے دو بچے جانبا حق جانبا حق ہونے والوں میں اڑھائی سالہ موسا اور آٹھ ماں کی زینب شامل باثر بھائی بہنوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگے جانبا حق میں انتقال کے باوجود چار بہنوں اور ایک بھائی کی زمین ہتھیانے کی کوشش ایسے چونے زمین پر حل چلوا دیئے روحی نے ویڈیو حاصل کر لی حالیہ بارشوں سے درہ سندھ بپھر گیا روچان میں کچھا مرد محمد شاہ کے مقام پر کٹاو چاری قیمتی فصلیں دریابود آبادیاں بھی خطرات سے دو چار اہنی لاکہ نے انتظامیوں سے اقدامات کا مطالبہ کر دیا جنوبی پنجاب میں خسرہ بچوں کے لیے خطرہ بن گیا ملتان میں چوبیس گھنٹے کے دوران تین نئے مریض سپورٹ چلون ہسپتال میں تیس مریض زیر علاج تین مریض سہتیاب ہو کر گھروں کو روانہ دیرہ غزی خان میں بھی روزانہ کی بنیاد پر خسرہ کے کیسے سپورٹ ہونے لگے